ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے چیک ریکویسٹ علم غیب کے تعلق سے ایک بھائی نے بہت بار کہا کہ علم غیب کی تفصیل کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تاکہ وہابی وغیروں کو ہم لوگ جواب دے سکیں لیکن کوئی اعتراض باطل کی طرف سے تو ایسا نہیں ہے جس پہ علماء حق نے آج تک دلیلوں کے ساتھ جواب نہ دیا ہو قرآن حدیث کی روشنی میں مگر پریشانی یہ ہے کہ ہماری عوام ان دلیلوں کو نہ پکڑ پاتی ہے نہ سمجھ پاتی ہے اور کہیں ان کو پیش کرنے کے حاجت ہوتی ہے تو وہ دلیل بھول بھی جاتی ہے تو ایسی صورت من کو یاد بھی نہیں رہتی حدیث کے آوتی ہے اور آیت کریمہ کہاں پہ یہ بھی بات ثابت ہے اس لئے میں آپ کو علماء غیب کہتے ہیں اور یہ اتنا کوئی بھاری یعنی ٹوفیک بھی نہیں ہے پانس سے دس منٹ لگتے ہیں علماء غیب کے اوپر جو اگر آپ چاہیں تو وہابی کو زلیل کرنے کے لئے اور تو اسی لئے علماء غیب کوئی ایسا موضوع بھی نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر آپ کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اصل میں علم غیب کس چیز کو کہتے ہیں اور نبی کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو آئندہ وہابی کو جواب دینے جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے کہ علم غیب پہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علم غیب جو ہوتا ہے اس کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کو اپنے حواظ سے معلوم نہ کر سکے اس چیز کو غیب کہتے ہیں مثلا یہ کہ آپ نے سائنس کی کتابوں کے اندر یہ چیز پڑھی ہوگی کہ کسی بھی چیز کو جاننے پہچاننے کے لیے آدمی کا آنکھ سے کان سے یا چھو کر سن کر دیکھ کر یا پھر اس کو چکھ کر ہی پتا لگا جا سکتا ہے انسینس کو ہی جو پانچ سینس ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ حواظ انسانیاں کہ آدمی اس کے بغیر اگر کسی چیز کا اندازہ نہ لگا سکے تو پھر اس کو غیب کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ جنت کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے نہ تو دیکھ کر آپ نے دیکھا بھی نہیں تو اس لئے آپ اس کو کہیں کمپیر بھی نہیں کر سکتے نہ سن کر نہ چکھ کر نہ چھو کر تو جو چیز انسان کے حواظ سے معلوم نہیں کی جا سکتی اس کو غیب کہتے ہیں اور اگر یہ نبی کو معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی غیب کا جاننے والا ہے لہٰذا جنت جہنم کے بارے میں آپ نہیں جانتے لہٰذا نبی کو اس کی خبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے اندر ویسے بھی غیب کی یہ بات پائی جا رہی ہے جو شرط ہے وہ پوری ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے فرشتے کو دیکھا بھی نہیں نہ تو آپ اس کو چھو سکتے نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے نہ محسوس کر سکتے تو یہ ساری باتیں بھی نبی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ جب فرشتے وہی لاتے تھے تو نبی نے فرشتوں کو دیکھا ہے لہٰذا یہ جو غیب کی خبر عوام کے لئے ہے یہ انبیاء کے اوپر جو ہے وہ اوپن ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے ملاقات کی ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب نہیں یہ جہالت ہے پھر میں میں آپ کو اس کو جو ہے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ علم غیب اصل میں ہوتا کیا ہے اور نبی کو علم غیب ہے یا نہیں اس سے پہلے آپ تھوڑا یعنی علم غیب کے ٹوپک سے ہٹ کر گئے کیونکہ میرا انداز ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو فوراں دلیلیں پیش کر دوں قرآن حدیث کی یہ بات تو علماء کرتے چلے آئے ہیں اور وہاں بھی اس کے اوپر سمجھتے بھی نہیں ہیں اور آپ لوگ لاکھ دلیل دیں گے لیکن وہ سمجھیں گے نہیں تو کبھی کبھی منطق سے بھی جو ہے نا کام لیا جاتا ہے تو میں آپ کو علم غیب نبی کو ہوتا ہے یعنی اس کے لئے ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا ٹوپک سے ابھی ہٹ کے بات کرتے ہیں بیچ میں ایک خالی کارڈ میں آپ کو دے دیبھاتا ہوں یہ یہ بلینک ہے اور ابھی اس کے اوپر میں ایک سینٹنس جو ہے وہ لکھتا ہوں انگلیش کا سینٹنس لکھوں گا اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتانا کہ اس کا جو ہے وہ مانا کیا ہوتا ہے ابھی یہ میں نے ایک انگلیش کے اندر سینٹنس لکھا ہے شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہوں لائٹنگ کی وجہ سے کہ آئی گو ٹو اسکول تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کا جو ہے ہندی میں انواد کریں یعنی ہندی میں اس کا ترجمہ کریں کہ آئی گو ٹو اسکول تو آپ لوگ اس کے ترجمہ میں کیا لکھیں گے تو ہنڈیٹ پرسن جن لوگوں کو تھوڑے بہت انگلیش کی گرامر کی سمجھ ہوگی تو وہ اس کو لکھیں گے کہ میں اسکول جاتا ہوں اور اب دیکھیں ٹینز کے حساب سے بھی یہ بلکل درست ہے اسی طرح اگر میں لکھوں گا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول تو آپ اس کو فوراں سمجھ جائیں گے کہ میں اسکول جا رہا ہوں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا پریزینٹ کا انڈیفنیٹ ہے یا کنٹینیو ہے تو اس کے حساب سے کہاں آئین جی لگنی ہے اور کہاں پر اس میں گتی پرکٹ ہونی ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھنے بلکل آسانی ہوگی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول مطلب کہ میں اسکول جا رہا ہوں اور میں آپ سے معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کیا یہ ہندی کے مطابق بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ترجمہ ہے یا نہیں ہے تو آپ میں سے نینیان میں فیصد لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں بلکل یہی ترجمہ ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح نہیں ہے بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ صحیح ہے اس میں ایک پرسنٹ کا دھوکہ دینا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ میں ساری چیزوں کو ہندی میں نہیں بولا گیا بلکہ یہ کہ عوام میں جو چیز ہمارے میں مشہور ہوتی ہے اس کا ہم لوگ ہندی استعمال نہیں کرتے تو ہمارے زبان پر بھی وہ نہیں ہوتی آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کے اندر ساری چیزوں کو تو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا کہ میں جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ مگر اسکول لفظ جو انگلیش کا ہوتا ہے اس کو ہندی میں بھی اسکول نکل کیا گیا حالانکہ یہ ایک گرامر کی غلطی ہے اس کا اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں ودھیالے جا رہا ہوں کیونکہ اسکول ایک ایسا میننگفل لفظ ہے جس کا معنی موجود ہے اور جب اس کا معنی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا نواد کرتے وقت اس کے معنی کا بھی استعمال کریں تو اگر ہم کہیں پہ آئین گوئنگ ٹو اسکول کریں گے تو وہاں اصل ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میں ودھیالے جا رہا ہوں اور اگر کوئی لکھتا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں تو اس نے انگلیش کا اسکول میں ہندی کا اسکول جو ہے وہ نکل کر دیا تو اس طریقے سے وہ ہنڈر پرسن ترجمہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لئے بات عرضتی مثال کے طور پر تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ترجمہ میں لوگ کس طریقے کی غلطی کرتے ہیں کہ جس غلطی کی بنا پر آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بہت مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں یا ایوہن ناس کا جو ترجمہ ہے کہ اے لوگو جس کا معنی ہوتا ہے اے لوگو لیکن میں اس میں یا ایوہن ناس کو صرف یا کا معنی بتاؤں اور ناس کو لوگوں کا ترجمہ نہ کروں اس کی ہندی صرف ایسے ہی رہنے دوں کہ اے ناس تو کیا آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے گی ظاہر ہے کہ اگر یا ایوہن ناس ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اے لوگو اسی طرح قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقام پر یا ایوہن لذینہ ہے کہ اے ایمان والو اب میں اس میں یا کا معنی تو آپ کو بیان کروں کہ اے اور لذینہ میں صرف لذینہ کہہ دوں کہ اے لذینہ والو تو آپ لوگوں کو یہ سینٹنس بلکل ادھورہ لگے گا تو آپ کہیں گے کہ جب قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے تو اس میں یا ایوہن ناسو کا مطلب یا ایوہن ناس کا مطلب کہ اے لوگو ہے تو یا ایوہن لذینہ اے ایمان والو ہونا چاہیے اے لذینہ والو یہ نہیں چلے گا اسی طرح یا ناس اے ناس والو یہ بھی نہیں چلے گا جس طرح یہاں پہ ایم گوئنگ تو اسکول کا اسکول نہیں بلکہ اصل معنی بدحال ہونا چاہیے اب آتے ہیں ٹوپک کی طرف علم غیب کے بارے میں جہاں بات چل رہی تھی کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو قرآن مقدس کے اندر اسے بہت سارے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایوہن نبی جس کے ترجمے میں لوگوں نے نکل کیا کہ اے نبی اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قرآن پاک عربی میں ہیں تو اس کے سارے لفظوں کا اگر ترجمہ اردو کیا جائے گا تو جس طرح لذینہ کو لذینہ نکل نہیں کیا گیا ناس کو ناس نکل نہیں کیا گیا تو وہاں نبی کو نبی نکل کیوں کر دیا گیا بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا ایوہن نبی اے نبی کی جگہ نبی کے لفظ کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے اور یہ کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے کہ اس کا معنی ہی اللہ تعالیٰ سمجھتا ہو نبی کا لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے نبی لفظ کا جب معنی موجود ہے تو ترجمہ نگاروں کو یہ چاہیے تھا کہ ترجمہ کے اندر نبی کو بھی کھول کے بیان کریں اصل میں یہی پہ ساری بات جو ہے نا علم غیب کہ آپ لوگوں کے سمجھنے کی ہے کہ نبی لفظ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے اسی کو نبی کہتے ہیں اور یہی پہ یہ لوگ جو وہابی وغیرہ آپ کو بیوکوب بناتے ہیں وہ لفظ نبی استعمال کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا حالانکہ لفظ نبی کا معنی ہی وہ ہے کہ جس کو غیب پر جو متعلق ہو جس کو غیب کی اطلاع دی گئی ہو انسین کی جس کو انفورمیشن دی گئی ہو اسی کو نبی کہتے ہیں اب جب قرآن میں جہاں بھی یہ آئے گا یا ایوہن نبی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے غیب کی خبر بتانے والے تو اسی طریقے سے یا ایوہن ناس کا مطلب جب اے لوگو ہوتا ہے تو یا ایوہن نبی کا ترجمہ اے نبی نہیں ہوگا بلکہ اے غیب کی خبر بتانے والے ہوگا کیونکہ نبی کو بھی اوپن کر کے لکھنا پڑے گا یہ اسی طریقے سے ہے بلکل کہ ہم لوگ یا ایوہن نبی کو اے نبی بول دیتے ہیں جس طرح یہ گوئنگ ٹو سکول کو آئی سکول جا رہا ہوں کہہ دیتے ہیں اصل میں اس کو ودحالے کہنا چاہیے تو اسی طرح نبی کو اگر آپ کھول کے لکھیں گے یا کبھی آپ سے کوئی اتراز کرے گے نبی کا علم غیب نبی کو نہیں ہے تو آپ صرف اس سے اتنا پوچھیں کہ نبی لفظ کا معنی کیا ہے جب نبی کا معنی ہی غیب کی خبر بتانے والا ہے تو پھر نبی کہہ کر بھی کسی کے غیب پینکار کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ایسے اعلیٰ درجہ کی بے وکوفی ہے کہ جیسے کوئی شہد کو یہ کہے کہ شہد جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا حالانکہ شہد مشہور یا اپنی مٹھاس کے لیے ہے یا پھر کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا حالانکہ ڈاکٹر پہچانا ہی اپنے علاج کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے اسی طرح کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کہ نبی لفظ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو غیب کی خبر ہو یعنی جو غیب بتاتا ہو یا غیب کی خبر جانتا ہو اسی کو نبی کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے یعنی نبی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور علم غیب کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں امام غزالی کے حوالے سے اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتاور عزویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں المواحب کے غالباً حوالے سے ہے یہ کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو غیب پر غیب کی جس کو اطلاع دی گئی ہو مطلب انسین کی جس کو انفورمیشن دی گئی ہو اسی ہستی کو نبی کہتے ہیں یہ امام غزالی بیان کر رہے ہیں تو اسی لئے اللہ حضرت عظیم البرکت نے آپ ایک مسئلہ بھی درج فرمایا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کے مطلقن علم غیب کا انکار کرے کہ نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں بالکل بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے اسی طرح عالی حضرت فرما دھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کا علم غیب یعنی ہمارا علم اور نبی کا علم یہ دونوں برابر ہیں اور جیسا نبی کا علم ہے ویسا ہی نبی کا علم ہے تو وہ بھی آدمی کافر ہو جائے گا لہٰذا یہ کوئی اتنا بحث کا مددہ نہیں ہوتا کہ بھئی نبی کو علم غیب ہے یعنی لفظ نبی کا معنی پوچھ لیں یہاں پہ بات بلکل جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی یا یوہن نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے غیب کے خبر بتانے والے اچھا اس کے سیوہ اگر بل فرض کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ویڈیو کو دیکھ رہوں گے کہ ان لوگوں کو یہ چیز یعنی گرامیٹیکل انگلشکی بھی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ بھئی نبی یا اسکول وغیرہ جو میں نے ترجمہ کر کے بتایا تو ان کے لئے میں اور بھی آسان جواب دے دوں بل فرض اگر آپ سے کوئی اس طریقے کی بحث وغیرہ کرتا ہے جو میں اکثر اس کو استعمال کرتا ہوں بحث سے بچنے کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی آگے یہ کہتا ہے کہ جنبی کو علم غیب نہیں ہے تو اس سے کوئی بحث کرنے کی بات ہی نہیں ہے آپ اسے آسانی سے بول دے کہ ٹھیک ہے بھئی نہیں ہوگا تو تمہارے نبی کو علم غیب اس میں ہم سے جھگڑنے کیا ضرورت ہے تو اگر کوئی آپ سے کہتا جی نبی کو یہ چیز نہیں آتی نبی کو وہ چیز نہیں آتی نبی کو اس کی خبر نہیں نبی کو اس کی خبر نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں بھئی اگر تمہارے نبی کو خبر نہیں ہے تو اس میں ہم سے بحث کرنے کیا ضرورت ہے اور اگر بل فرض یہ کہے کہ نہیں نہیں ہم جو ہے وہ آپ کے نبی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے نبی کو یہ اختیار نہیں ہے علم غیب نہیں ہے تو آپ کو کہ بھئی جب نبی میرا تو آپ سے پوچھا بھی نہیں میں نے جب میرے نبی کی خبر ہے تو اس کو آپ دیکھوں رہے ہیں یہ بلکل ویسا ہی ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے گھر کے کھانے کی ہنڈیا کی خبر جو ہے نا وہ پڑوس والا دے کہ تمہارے گھر کے اندر کھانے میں نمک نہیں ہے تو آپ اس سے کہیں گے میرا گھر کا کھانا ہے میں خود جا کے چیک کر لوں گا اس میں نمک ہے یا نہیں ہے تیرے کو بتانے کیا ضرورت ہے تو اسی طریقے سے بالفرز اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے جی نبی کو یہ اختیار نہیں نبی کے اندر یہ کمی نبی کے اندر ہو تو آپ سیدھے بول دو کہ ایسا نبی کے پاس گئے ہی کیوں جس کے اندر اتنی کمیاں اتنا بے اختیار ہے اس سے بڑی ہے تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی دیا تمام خوبیہ دی بھلائی دی اچھائی بلندی دی مرتبے دی اچھائی میں علم غیب بھی دیا اور اختیار بھی دیا تو اس طریقے سے بات آپ لوگ جب بحث کے اندر پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی لوگوں سے پوچھیں گے جو دلیل نہیں دے سکتے تو یہاں پر بس دو تین چیزیں آپ کو قابل ہے غور ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تو سیدھا پوچھیں کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے اور نجد اس لے کر ندوہ تک اور سہارن پور سے لے کر دیوبند تک سب جگہیں معلوم کر کے آئے گا تو نبی کا معنی اس کو یہی ملے گا کہ غیب کی خبر بتانے والے تو جب یہ غیب کی خبر بتانے والے ہی کلیر ہو گئے تو نبی کا علم غیب بھی جو ہے وہ بالکل آسان ہو گیا برنا پھر وہی اپنا جواب کوئی بولے کہ نبی کو یہ نہیں آتا تو کہہ دو جی ٹھیک ہے نہیں آتا ہو تو تمہارے نبی کو یہ تو اس میں اتنی جھگڑنے والی کوئی بات بھی نہیں ہے اچھا قرآن مقدس کے اندر بھی جیسے ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یعنی نبی کے لیے وما ہوا علی الغیبی بدنین کہ یہ نبی غیب کی خبر بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا اب سوال آپ یہ کریں کہ اگر یہ آیت قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو ان کو وہابیوں کو دیکھتی کیوں نہیں کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا دراصل اس کا جواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی اگلی آیت کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی دے دیا وما ہوا بی قولی شیطان رجیم کہ یہ قرآن پاک شیطان کا پڑا ہوا نہیں ہے لہذا جب شیطان نے قرآن پڑا ہی نہیں ہے تو اس کے علم غیب کے آیت دکھے گی کہاں سے تو اس کا جواب اللہ تعالی نے علم غیب کے ساتھ ہی میں دے کر یہ چیز بتا دی کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا مگر قرآن جو ہے وہ شیطان نے پڑا ہی نہیں ہے تو جب ان شیطانوں نے قرآن پڑا ہی نہیں تو ان کو غیب کی آیت دکھے گی بھی کہاں سے تو یہ بھی فیکٹ ہے دراصل یہ جو ہے نا ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں کہ علم غیب پر نبی کے اعتراض کرتے ہیں جس طرح ابو جہل تھا نا وہ بے وقوف نبی کے علم غیب حالانکہ نبی نے اس کے علم غیب کی پہلے ہی یعنی غیب کی خبر اس کو دے دی اس کے باوجود بھی وہ اعتراض کر رہا تھا اب ہی میں واقعہ اگر بیان کروں گا تو پھر وہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو اس لئے چلیں تھوڑا سا شورٹ میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ورنہ آپ یہ کہیں گے چلیں بیان کر دیتے ابو جہل آیا بہت دور سے حضور علیہ السلام کے پاس ہاتھوں میں جو ہے وہ کچھ پتھر وغیرہ لے کر اور نبی سے آگے پوچھنے لگا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو جب نبی نے اس چیز کی خبر دی کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے میں کیا ہوں یا پھر میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو ابو جہل پہ اگر تھوڑی عقل ہوتی تو اس چیز کا اندازہ لگا لیتا کہ میں پتھر بہت دور سے رکھ کے لائے ہوں نبی کو تو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے بھی یا نہیں کیونکہ اگر کسی سے یہ چیز معلوم کی جائے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو اس میں دو چیز ہوتی ہیں اول تو یہ کیا کی بات تو بعد میں ہوتی ہے پہلے یہی کنفرمو کہ ہاتھ میں کچھ ہے بھی یا نہیں اگر نہیں ہے ہاتھ خالی ہے تو بھی کسی سے یہ پوچھے سکتا میرے ہاتھ میں کیا ہے لیکن سامنے والا بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے خود اشارے سے اس کو خبر دے دی کہ تیرہ ہاتھ خالی نہیں ہے کچھ اس میں ہے لہٰذا ابو جہل اگر اکل والا ہوتا تو وہ اس وقت بھی سمجھ لیتا کہ یہ نبی غیب کی خبر بتانے والا ہے کیونکہ ہاتھ میں پتھر تمہیں پیچھے سے لایا تھا تو نبی کو کیسے معلوم کہ تیرہ ہاتھ میں کچھ ہے حالانکہ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تیرہ ہاتھ خالی ہے لیکن انہوں نے پورا کنفرم کرا کہ جو تیرہ ہاتھ میں ہے وہ خبر دیں کہ میں کیا ہوں تو جو تیرہ ہاتھ میں ہے ہونے کی دلیل ہے کہ نبی کو معلوم ہے کہ تیرہ ہاتھ خالی نہیں ہے لہٰذا جب دور سے لایوے پتھروں کی خبر نبی کو ہے تو اس سے بڑھ کر جو ہے نبی اور کیا غیب جانیں گے تو اسی لئے یہ ابو جہل انڈ کمپنی کے جلوگے یہ بھی یہی بیقوفی کرتے ہیں کہ لفظ نبی بولتے ہیں اور غیب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں جیسے شہد میٹھا نہیں اور ڈاکٹر علاج نہیں کا سکتا تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں حالانکہ قرآن میں جہاں لفظ نبی ہے وہاں اس کا معینہ غیب کی خبر بتانے والا ہی ہے باقی مسئلہ میں نے بتا دے کہ جو نبی کا غیب کا انکار کرے بلکل یہ اپنے جیسا علم بتائے نبی کو وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے پرنواری بنایا